بکریت کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے دوران پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے پانی کی بچت کرتے ہوئے اور آلودگی سے پاک پولوشن سے پاک قربانی کے فریضے کو کیسے انجام دیں اس پر طویل تحقیق و ریسرچ کے بعد زبہ خانے کا موڈل تیار کیا گیا ہے جی ہاں دوستو یہ موڈل آپ دیکھ رہے ہیں سلوٹر ہاؤس کا جو شٹ کی شکل میں موجود ہے شہر بینگلور میں پہلی مرتبہ آرزی زبہ خانے کا موڈل تیار کیا گیا ہے اقبال احمد صدیقی کی قیادت والے ملت مینجمنٹ سوسائٹی آف انڈیا نے اس آرزی زبہ خانے کے موڈل کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں بینگلور کے حج بھون میں پریس کانفرنس منعقد ہوئی آرزی زبہ خانے کی معلومات اور تفصیلات فراہم کی گئیں دوستو یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ اس موڈل کو مشہور انجنئر وارٹر انسٹیٹوٹ بینگلور انیورسٹی کے ڈائریکٹر پروفیسر عنایت اللہ نے تیار کیا ہے یہ زبہ خانہ ایک آرزی شڈ میں ہوگا کل سترہ افراد کی ٹیم تیس سے چالیس جانوروں کی قربانی کو ایک گھنٹے میں انجام دے سکتی ہے اس طرح روزانہ ایک آرزی شڈ میں تین سو سے پانسو چھوٹے جانوروں کی قربانی ممکن ہو سکتی ہے اس زبیہ خانہ کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جانوروں کا خون فضلہ بقایاجات منصوبہ بن طریقے سے باہر ایک ڈرم میں جمع ہوں گے اور اس ڈرم کو بی بی ام پی کے ٹریکٹروں کے ذریعے شہر کے مضافات میں پہنچایا جائے گا شہر کے باہر جب پورا ویسٹ ایک جگہ جمع ہوگا تو گوبری کی شکل میں کھیتوں کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے یعنی قربانی کے جانوروں کا خون فضلہ گندگی گلی محلوں کے ڈرینیج میں زائع کرنے کے بجائے ایک جگہ شہر کے باہر جمع کرتے ہوئے گوبری میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس طرح اس عارضی زبیہ خانے کے کئی فائدے ہوں گے اس موڈل کو تیار کرنے والے پروفیسر انائیت اللہ اور اس موڈل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا بیڑا اٹھانے والے ملت مینجمنٹ سوسائٹی کے صدر اغبال احمد صدیقی نائب صدر محمد اغبال سیکریٹری آزم شاہد نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس پورے پروجیکٹ کی تفصیلات فراہم کی اس موقع پر قریشی برادری کے نمائندے بھی موجود تھے اور انہوں نے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کا بھروسہ دیا جنوبی ہند نیوز ریپور شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے اسی کی توفیق کے حوالے سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ایک اہم کاس کے لیے آپ سب اہباب واقف ہیں کہ ملت مینجمنٹ سوسائیٹی آف انڈیا بانگلور بیسٹ انجیو ہے فلاہی ادارہ ہے ملی ادارہ ہے جس کے تحت یہ کوشش ممکنہ طور پر کی جاتی ہے کہ عمت مسلمہ میں جو مختلف مسائل ہیں اس کی حد تل مغدور کوشش کی جائے منیمم افرٹ اس پر کوشش کی جائے کہ ہمارے جو کام ہیں وہ بلکل منصوبہ بن طریقے سے جامع طریقے سے پلانڈ طریقے سے عمل میں آئیں کئی کام اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے چونکہ ایدوزہ ازہاب بلکل خریب ہے بقری اید ہماری یہ کوشش تھی کہ ہمارے روبرو ایک موڈل آیا بانگلور یونیورسٹی کے سیویل انجینئرنگ ڈپارمنٹ میں جو وارٹر انسٹیٹوٹ ہے اس کی ڈیریکٹر پروفیسر اینایت اللہ ہمارے ساتھ یہاں آئیں انہوں نے ہمارے سامنے یہ کانسٹ پیش کیا کہ ملت منیجمنٹ سوسیٹی آف انڈیا کے تمام احباب اس میٹنگ میں شریک تھے آج ہمارے ساتھ یہاں اس کے وائس چیئر میں جنب سید اقبال احمد بھی ہیں اور ہمارے درمیان ہمارے صدر جو ہیں ہماری ادارے کے جنب اقبال حمد صدیقی صاحب ملت کے مقیر احباب میں آپ کا شمار ہوتا ہے لیڈنگ بزنسمن ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ڈیریکٹرز بھی ہیں اسرہ بشیر صاحب ہیں اور اقبال بھی ایک صاحب ہیں جو کئی اداروں سے بے ایک وقت واقف وابستہ ہیں ہماری یہ کوشش تھی جب ہم نے یہ مارڈل دیکھا کہ عام طور پر بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں کی بات علا دا ہے کہ بڑے شہروں میں خربانی دینے کے لیے جگہ کی تنگی ہوتی ہے اور وہاں پر کئی مسائل ہوتے ہیں پڑوسیوں کے مسائل ہوتے ہیں اور اس کا جو ویسٹ کا ڈسپوزل ہوتا ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں جو اس کا خون بہتا ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں ہمارے سامنے یہ ایک کانسپٹ آیا کہ اس میں پانی کو کس طرح سے کنزر کیا جائے ویسٹ مینجمنٹ کو کس طرح سے وہ ڈسپوز کیا جائے اس کے تعلق سے جو کانسپٹ ہمارے روبرو آیا جو ہمارے احباب کے روبرو پیش کیا گیا تو اس کو ٹنکور کے سرجن ہمارے ساتھ یہاں تشریف لگتے ہیں ڈاکٹر وسیم عمران صاحب انہوں نے ایک موڈل بنایا وہی موڈل ہم نے آپ کے روبرو یہاں پیش کیا گیا ہے ہم نے ڈیمانسٹریشن کے طور پر اس میں جو تفصیلات ہیں وہ ٹیکنیکل طور پر آپ کے سامنے آئیں گی آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے میں یہ چونکہ بقریت کے لیے سب لوگ جانتے ہیں کہ الیکشن کوڈ آف کنڈک تھا ہم گورنمنٹ کو کانٹیٹ کرنا چاہتے تھے کارپوریشن کو کانٹیٹ کرنا چاہتے تھے اس میں مشکلات تھے اب وہ مشکلات یک خد تک حل ہو گئے ہیں اس کی تفصیلات ہمارے ملت مارنجمنٹ سوسیٹی آف انڈیا کے چیئرمن جناب اقبال حمد صدیقی آپ کی روبرو پیش کریں گے ٹیکنیکل آسپیکٹ اور آپ کے سوال جواب پروفیسر ہنایت آپ کے روبرو پیش کریں گے جو مارڈل آپ نے ابھی دیکھا ہے اس کے حوالے سے اور مزید انفارمیشن آپ کو درکار ہے تو ڈاکٹر وسیم عمران صاحب آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے ڈاکٹر جناب اقبال حمد صدیقی صاحب بتائیں گے کہ ملت مارنجمنٹ سوسیٹی کے طرف سے اس مارڈل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوگوں میں پاپلریس کرنے کے لیے ہم نے کیا کوشش آپ تک کی ہیں ابھی عیدہ خوربان بہت نزدیک ہے دو چار دن نہیں ابھی باقی تو خوربانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا خوربانی کا سلسلہ شروع ہوتے ہی ہم کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ویسٹ سالیڈ ویسٹ ہوتا ہے وہ پراپرلی ڈسپوس نہیں ہوتا یہی ہم دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے اور اس کا کوئی سیلیوشن نہیں ہے ابھی تک اور کوئی سسٹم بنا نہیں ابھی تک آج سب خوربان کرتے ہیں اور جو بلیڈ جو بھی آتا ہے سویج میں چلا جاتا ہے اور سویج میں جانے سے کئی ایسی جگہیں کوتائی سویج لائنس میں اتنی کوتائیاں ہیں کہ وہ جانے ہی پاتا اور ٹوٹل بلوک ہو کے سب کو پریشن کر دیتا ہے ہمارے ساتھ اپنے غیر خم کے بھی لوگ رہتے ہیں ساتھ میں ہی رہتے ہیں سب لوگ ان کو بھی پریشنی ہوتی ہے ہم کو بھی پریشنی ہوتے ہیں اور آج کل پہلے کا زمانہ تھا موہے میں کئی کئی خوربانی دی جاتی تھی اور گھر پہ صرف ایک ہی آدمی کے نام دلے دی جاتی تھی لیکن ابھی کیا ہے ایک نامی کنڈیشن امپروف ہو گئے ماشاءاللہ سب کے ایک ایک گھر میں ہر فرط کے نام سے خوربانی دینا شروع کر دیا ہے تو یہ جو چیزیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں آج کل اور جو اویرنس آیا ہے سب کو لیکن یہ خوربانی کے سسٹم میں کوئی اویرنس نہیں آیا اس کو کئی سے سسٹم میں لائیں اور کئی سے خوربانی کریں اس کو وہ ابھی تک اس کا سلیشن نہیں بنائے تھے تو جب ہمارے عنایت اللہ صاحب میرا پاس آئے تو انہیں اس کو غور کیا اور دیکھا کہاں بلکل یہ ضروری ہے یہ کرنا ہے کسی کو تو کرنا ہے آگے اس کو لے کے جانا ہے تو امیڈیٹری میں نے کیا کیا اپنے ڈیپٹری چیف منسٹر سے ملاخت کرنے کی کوشش کی اور ان سے ملے ہم ہمارے ٹیم جا کے ان سے ملاخت کی جب ہم نے ان سے ملاخت کی تو وہ بہت خوش ہوئے وہ کہے کہ آپ کی کمیونٹی جب انشیٹ کر رہی ہوئے تو ہم کو بہت خوشی ہوئے یہ تو بہت بڑا پرابرم ہے ہم کے ہمارے لیے تو ہمارے سامنے ہی وہ کمیشنر سے بات کیے اور ہم کو ان سے رابطہ کرنے کے لیے کہا اور ہم سے بھی ہم نے ڈسکس کیا وہ بھی بہت اپریشیٹ کیا ہے بہت اچھا ہے یہ اس کو کمیونٹ کرنا ہے اگر آپ کے کمیونٹی انزمنے اسسیشنز ہر وارڈ میں اگر اس میں حصہ لیتی ہے تو ہمارا کوئی اس میں وہ نہیں ہے ہم کو پرابرٹ کریں گے اب ہے ہمارا ہماری کمیونٹی کا پارٹ چا کرنا ہے ہم کو کئی سے آگے بننا ہے اس میں کئی سے اس کو کمیونٹ کرنا ہے تو اس لئے ہم نے کیا کیا اس کا پہلے ایک موڈل بنائیں گے موڈل بنائیں گے ہم سب کو دکھائیں گے کہ ہاں یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو کم سے کم یہ سال نہیں اگلے سال تو کر سکتے ہیں اس کو تو اس سے پہلے تمام اندومنیں تمام اسسیشنز ملی ادارے اس چیز میں اگر تھوڑے بھی اگر کام کریں تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ کریں گے اور دوسری جو اپنے براجانوں میں وطن ہیں ان کے لیے بھی بہت بطلب یہ بہت بہت اپریشیٹ کر رہی ہے وہ بھی کہ یہ بھی ایک خوم ہے جو ٹوٹل ہی سسٹم کو امپرو کر رہی ہے یہ آئیسا نہیں کہ جائسا پچاس سال سال پہلے کرتے تھے خوربانی گھر پہ یہ دے رہے تھے کسرا کریں ڈال دیئے یہ کریں پیک دیئے کوئی اس کا پوچھنے والا رہی سیج میں بلیٹ شو دیئے بس ہو گیا سمجھ گیا ہے کہ چلے جارا ہے گر کیا لیکن بلیٹ جا کے وہ پورا جام ہو جاتا ہے پورے سیز رینز پورے ڈمپ ہو جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں ان کے مدنہزہ رکھتے ہوئے ہیں ہم نے کیا کیا کچھ اس کے سسٹم میں کریں گے تو جب گورنمنٹ بھی تیار ہے کرنے کے لیے آگے آئیے ہے تو ہمارے اتارے بھی اگر آگے بڑے سامنے جائیں تو انشاءاللہ اس کو سکسس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ٹیکنیک کے لیے اپنے انعائت اللہ صاحب ہیں وہ بیان کریں آپ بھون کا کوڈینیشن بہت اچھا ہے بہت اپریشیٹ کے ابھی تک کوئی آیا نہیں کمیونیٹی کی طرف سے یہ چیز کے لیے پرٹیکنل اس چیز کے لیے کوئی آئے نہیں ہے آپ اس پہ کوشش کیجئے آپ کی کمیونیٹی سے ہم کو کوڈینیٹ کیجئے ہم ایمیلیمنٹ کرائیں گے اس کو ان کا یہ کہنا ہے تو دونوں سے بات تھی ہماری ڈی سیم سے بھی بات تھی اور کمیشنر سے بھی بات تھی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں پہلے کہا اپلائے کریں ابھی ہم کو پوچھ رہے تھے ایڈنٹیفے کرو کونسی ایریا ہے میرے بہلا پچاس ایسے وارس ہیں جہاں پہ منورٹی کمیونیٹی کی زیادہ وہاں پہ یہ ہے پاپلیشن ہے تو پچاس اگر ہم ایڈنٹیفے کر لیں اور وہاں پہ مستخل ارینجمنٹ ہو جائے تو انشاءاللہ سیوڑے کنجسٹڈ ایریے سے وہاں پہ سب سے پہلے ہم کو کوشش کرنا پڑے گا جیسے ڈی جو ہیڈی ہے ڈی جو ہیڈی ہے میسو روڈ میں کئی علاقے ہیں جہاں پہ کئی کئی ساتھ سے جو سریج لے نہیں اس کو بردلہ نہیں گیا ہے تو ایسی جگہیں پہ سب سے پہلے ہم کو ایڈنٹیفے کر کے اس پراجٹ کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا سر آج کا جو یہ موڈل سلاٹر ہوس ہے یہ سلاٹر ہوس نہیں ہے ٹیمپریٹ سلاٹر ہوس نہیں ہے یہ تیزے گرین سلاٹر ہوس پہ اس کی شروعات کئیسی ہوئی کہ میں جو ہم بی بی ایمپی میں سٹار موٹر ڈرینیج اور لیکس وارٹر باڈیز کا ٹیکنیکلی اڈوائزری کمیٹیو میمبر پاسٹ فیفٹین ایر سے تو اس بار جب پانی کی خواہ جو آگئی تھی تین مہنے پہلے اس وقت بہت پریشانی ہوئی تو ہماری بی ڈیو بلی ایسیس میں میں ایک میٹنگ تھوئی اس میٹنگ میں کیا ہوا کہ پانی کو کس طرح سے کریں جو بھی ٹریٹمنٹ کا پانی آ رہا ہے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے اس کو کہاں پہ ریچارج کریں یہ معاملے آ رہے تھے تو اس وقت اگر یہ کنٹینی ہوا تو فیسٹیول کے ٹیمپے پانی کے منیجمنٹ کیسا کریں اس کا بھی ایک پرابلم آ رہا تھا اور سب سے بڑی بات وہ تو کنزرویشن آف وارٹر کا معاملہ تھا لیکن ہمارے پورے گراؤنڈ وارٹر اور سرفیس وارٹر یہ پورے پلوٹ ہے پورے کیا ہے پلوشن سے بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے جو ریورس ہیں یہ بھی سی ویچ کیری کر رہے ہیں اور جو بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ ہمارے یہ وارٹر بارڈیس میں جو لیکس میں ہیں ان کو جو وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ ڈیزائن ہمارے جو خربانی کے ویسٹ مینجمنٹ کو ٹریٹ کرنے کی کی پیسٹی نہیں رکھتا ہے یہ ایک بات آئی ہے اور ایک بات کیا آئی ہے کہ ہمارے جو زیادہ تر ایریاس جو ہیں جہاں پر مسلم پاپولیشن زیادہ ہے وہاں کے سیور سسٹم سیدھا ٹریٹمنٹ پلانٹ سے کنیکٹی نہیں ہے تو وہ سیدھا جا رہے ہیں سسٹینیبل وارٹر ویسٹ مینجمنٹ فر بکریت فیسٹیوال یہ صرف اسی لئے نہیں آل فیسٹیوال بٹ مور امپورٹنٹ بکریت کیونکہ ہم پہ بلڈ ویسٹ ویسٹ تو اس میں کانسپٹ ہی آیا کہ جو اب پریزیڈنٹ جو سالید ویسٹ مینجمنٹ چل رہا ہے کہ سیگریگیشن اٹھ سورس تو اس کو بھی ہم وہی کانسپ بی بی ایم پی ابھی بھی ہر گھر میں بل رہی کہ آپ سپریٹ کرو ابھی آپ کو بکیٹس وہ پورے میٹیریل دیں گے کہ ہر ایک گھر میں سپریٹ کریں تو لیکن یہ بلڈ اور ویسٹ وارٹر یہ جو جا رہا ہے یہ کان جا رہا ہے یہ سیورس میں جا رہا ہے اور یہ سیورس سے ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں جا رہا ہے یہ پریشانی صرف ہماری نہیں ہے یہ بی دو بلی ایسیس بی والوں نے بھی بہت پریشان ہوئے اور بی بی ایم پی والوں نے بھی اس کی پریشانی ظاہر کیا اور اس کا ڈسکیشن اس لئے زیادہ نہیں ہو پایا کیونکہ کوڈ آف کانٹیک تھا تو یہ دو ماہ پہلے ہی یہ پروجیکٹ میں نے دیا اس میں کہا گیا کہ جس طریقے سے فیکٹریس میں کامان افلوینٹ پلانٹ ہوتا ہے جیسا کہ پورا ٹریٹمنٹ جو بھی افلوینٹ ہر فیکٹریس سے نکلتے ہیں اس کو لے جا کے یہ جہاں پہ جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی ایک ٹیمپراری گرین موڈل آف سلٹر ہاؤس جہاں پہ بی بی ایم پی ڈسیگنیٹ کریں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ بی بی ایم پی کا کام ہے کیونکہ میں بھی بی بی ایم پی میں میمبر ہوں تو اسی لئے ہم اس کو ڈسکیشن کیا گیا کہ بی بی ایم پی سے یہ کریں تو اس کو کرنے کے لئے سب کی پریشانی یہ تھی کہ ہماری کمیونیٹی مانے گی یا نہ مانے گی سب کو کانسیپٹ یہ تھا کہ میں جب یہ پروجیکٹ لے جا کے انجی ٹی نیشنل گرین ٹریبینل جج کے ساتھ ہم نے ڈسکیشن ہوا تو وہ بولے کہ نہیں اس کو تو گھر میں ہی کرنا ہے تو وہ بولے کہ حالانکہ حج میں نہیں ہو رہا ہے میں جانتا ہوں ہر ایک طریقہ لیکن یہاں پہ لوگ مانیں گے تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم کو ہمارے قوم میں اس کو ویرنیس کریٹ کریں ہم ریسپانسیبل نہ بنیں ہمارے پولوشن کے ہم کو اس کانسیپٹ کو لے کے اس کو گرین سلاتر ٹیمپراری سلاتر ہوس کو بنانے کا یہ پلان آیا اس کے اندر اس کو پورے کنٹینر میں لے کے پورے بینگلور کا کمپلیٹ بلڈ آف سلاتر ہوس ایک طرقہ جمع ہو جائے ویسے ہی ویٹ ویسٹ پورا بینگلور کا ایک طرف جمع ہے تو اس میں میرے پاس بہت سے غیر خوم کیا ایسے اتنے لوگ آئے کہ ہم اس کو پورے لے لیتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے بہت کمرشیل ویلیو جو ہم بہت ایسے ہی ڈسٹویٹ کر رہے ہیں اور اب پھر بارش کے دن آ رہے ہیں اب یہ جائے کہ اگر ہمارے سیور میں چوک ہو گیا یہ تو پلوٹ کرے گا اور دوسرا فلڈنگ کے لیے بھی پرابلم ہوگا اور ہمارے جو بھی ایریاس ہیں وہ لو لائنگ ایریاس ہیں اسی لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس پہ کانسٹریٹ کرنا کہ ہمارا ایریاس پاک ہو انمومنٹل فری ہو اور یہ گرین کانسٹ پہ ہے یہ جہاں پہ گھروں میں جب الوگ کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ تر اکسپٹ غیر قوم نہیں کیا اور بہت سے نیوز پیپروں نے دو ماہ سے چل رہا ہی ہے اور میں ہر ایک کے پاس جا رہا ہوں کوئی بھی نہیں کیا تو میں بہت 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 شکر گزار ہوں میں ملت منیجمنٹ کا کہ ہمارے فالصدیقی سار نے بھلایا اس کو اس کو سنا اور اس کو جب ہم عمل میں لا رہے تھے only problem is کیا ہو گیا کہ code of conduct تو کیونکہ میں گورنمنٹ میں ہوں وہاں پہ سب کے ساتھ تو سپیشل کمیشنر ہر ایک اس کو کرنا چاہ رہے ہیں but how to do it is the biggest problem اس کو منیج کر سے کریں that is the biggest problem اب ہمارے کمیونیٹی سے ہر ایک جگہ سے اس کو آ جائیں گے تو we are volunteers we are not going to conduct this we are volunteers the who is organizing BBMP is going to organizing it is a problem of a گورنمنٹ اور وہ دشار مہتہ جب کمیشنر سار ہے جب صدیقی سار ان کو جب یہ پرزنٹ کیے اسی موڈل کو یہ ہی موڈل ہے 2-3-1 سے یہ ہر جگہ پہل رہا چل رہا ہے اس کو جب دیئے تو وہ بولے کہ ان کو کمیشنر کو بول رہے تھے کہ this is our job ابھی میرے کو 2-3 دن سے سب بولا رہے ہیں but my problem is اس لیے نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ کہ دو دن دن میں عید ہے اور اب ہم کسی کو disturb نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو چلو اس بار موڈل بنائیں موڈل بنائیں کہ اس کو ڈسپلے کریں اور اس کو اور جو ہمارے جو سارٹر ہوس جو بند پڑے ہیں treatment کے معاملے میں اس کو بھی رائز کریں تاکہ دیکھو وہاں پہ نہیں چاہیے ہم کو treatment plan پورا شیوہ جی نگر کہاں جائے گا السور کو چاہے گا پورا السور پھر problem ہوگا ایسے پورے ہمارے water bodies problem میں آتے ہیں اور اسی لیے اس کو green یہ ہوس ہے یہ green سارٹر ہوس ہے اس کو سارٹر ہوس بول کے خسائے کھانا بول کے اس کو کم منائے یہ ہم ہم کو ایک میسیج بھی دینا ہے ہمارے نائیبرز کو کہ watu of bangalore so since i am also a part of the brand bangalore for cleaning to اسی لیے میں بہر slavery بھو سے بنا کی دیا واتا even green tribunal judge اگر آج بلاتے تو وہ بھی آجاتے تھے he is so interested and already we called a lot of meetings آج internal ہوا لیکن government سے آنا تھا اور community سے آنا rotری کمیونیٹی سامنے آئے اس کو منانے کے لئے لیکن ہمارے کمیونیٹی سے کوئی بھی نیا ہے only millet management. I am really thankful to you sir to take up for taking this grand moment initiative. اور اس سے پہلے ہمارے خوریشی پورے نیشنل کانفرنس چلا خوریشیوں کا اور جو ہمارے ایوب صاحب جو دلہ بننے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے شادی میں ہم جا کے کانفرنس کیا اس کو اور پورے نیشنل پورے انڈیا کے خوریشیوں کے ساتھ بھی یہ ڈسکیشن ہوا اور آج تک کسی نے اس کو انکار نہیں کیا. تو اس کو اور کس طریقے سے ہائیجینک بنا رہے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ پورے بنائیں گے. I am more concerned about the environment and sewers اور ہماری soil. soil pollution is a big problem. ہم کیا سمجھ جائیں کہ سائل میں جا پانی جائے گا وہ پیور کرے گا. Now soil has lost its attenating property. ہمارا ground water pollution ہو رہا ہے. اگر ہم دک کر کے بھی ڈال دیں اگر ہم پلوٹ کر دیں ہمارے ground water کو اس کو ساف کرنے کی capacity نہیں ہے ہمارے کسی technology میں نہیں ہے. So prevention is better. So ہمارے ground water کو protect کرنا ہے. ہمارے surface water کو protect کرنا ہے. This is model for protecting the surface water and ground water and soil. The major is soil. ہم کیا کھوڑ کے خون ڈال دو. that is a pollution. That is a pollution it is causing. اور ہماری soil capacity گواں چکی ہے. اب وہ پیور کر نہیں رہی ہے. اسی لیے ہمارے maximum پورے بینگلور کے waters جو ہیں polluted ہیں. Even خیالی pollute نہیں ہو رہا ہے. Acid drain آ رہا ہے پینیا میں. جو بارش آ رہی ہے. اس میں acid بن رہا ہے. کہاں پینیا zone completely. تو اسی لیے اس کو سلاٹر ہوس مد منا یہ ہے. یہ green concept ہے. green slaughterhouse ہے اور جس کا complete model پوری انتظام سب کچھ. اور ملت management society who cared for uncared. Who organized for unorganized sector. That is their concept. And for that I am really really thankful to you sir. So this is the momentum sir. We are going to. I am going to continue this. In the. کیونکہ I am the main only hydrologist in the BBMP in stormwater and this. اور پورے چیف انجینر کو میں بلا کے already discussed کر چکا ہوں. ایسا نہیں. اور ابھی بھی میں نے یہ information آج بھی بلا ہوں. اگر چاہیں تو انشاءاللہ کل اور پرسوں ہم اس model کو رکھیں گے. میں ریکویس کروں گا. تو ان کو بلا کے ان کو discussion کریں گے. so that whatever اس میں جو بھی خامیاں ہیں. اس کو ہم. there is a lot of time. تو ہم کریں انشاءاللہ. this is the concept sir. thank you. sir اس کے دیکھیں اس کو ہم نے کیا ڈیسیشن لیا تھا. گورنمنٹ سے بھی discussion جسے کچھ سو چاہیں گے. اس کا اور ایک بھی کانسپٹ رکھا گیا. میجر کانسپٹ کیا ہے یہ انوارمنٹ میں آتا ہے. یہ سلاٹر میں نہیں آتا ہے. انوارمنٹل آئیڈ وارٹر یہ کیا ہے ہر ایک کارپریشن کا ہر ایک دیکھ رہے ہیں. that is ppp model. that is public will come. اسی لئے rcb کی بات کیا میں نے اسی لئے روٹری کی بات کیا. یہ جو بھی سلوٹر اور اس کا lifting and management and disposing the other people may come forward. in csr ان کو tax benefit ملے گا. what is our duty ہمارے جو خریشک ہیں جو بھی وہ work کر رہے ہیں ان کو ہم نہیں دیں گے. that cost we have to bear. اس کا ایک app develop کرنا ہے. اس کو ہر ہر وارڈ میں چار سے پانچ slaughterhouse bbmp کے designated area میں. bbmp has to do. اور اگر ہم ہمارے مدرسے میں کرنا ہے. ہمارے land ہے. that has to approve by bbmp. it is a bbmp approved. اور وہ bbmp کیا کریں گے. اپنے health inspector کو بھیجیں گے. اپنے environmentalist کو animal husbandry کو بھیجیں گے. so اس حساب سے instead of giving them the complete authority if we take the responsibility. the management. the technology. and everything will be ours. and ان کا بھی کام ختم ہو جاتا ہے. and سب سے بڑا message ہے. cleanliness. environmental protection. and free from protecting our water bodies from pollution. and ground water from pollution. that is major important part. کیونکہ ہمارا unconfined. banglore کا جو central toshan ہے وہ unconfined ہے. مطلب تھوڑا خودے پانی مل جائے گا. دور جائیں گے. confined ہے. unconfined is more vulnerable. وہ کیا ہیتا ہے. بہت جلدی پلوٹ ہو جاتا ہے. اس کو پھر تمہیں گے. concept تو بہت اچھا ہے. جی صاحب. concept بہت اچھا ہے. عام لوگوں کا یہ نظریہ ہے. یہ خیال ہے کہ گھروں میں اپنے کام پونڈ میں خربانی کرنا بہتر آئیگر بھول کے. کیا لوگ آئیں گے. یہی 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 بات ایم جی ٹی کے جیج نے پوچھا. یہی بات جیج نے پوچھا. ہے اور یہ concept ہمارے لوگوں سے زیادہ غیر خورم میں یہ بات ہے کہ ان کو گھر میں کرنا ہے. اب maximum تو آپ دوسرے جگہ دے رہے ہیں slaughter houses میں کر رہے ہیں. اب تو گھروں میں نہیں کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں. اپنا گھر کو یہ کر رہے ہیں. اب ان کو ہم آگر آسانی بنا کے دیں اور ان کو expenditure ان پر نہ ڈالے. نہیں ہے. ویسا نہیں ہے سر. اگر ویسا ہوتا ہے تو وہ وہ concept نہیں ہے. خربانی دینا ہے. اپنے گھر میں دینا ہے. this is not technical. میں نے جو بھی ہے ایزے یہ دو تین مہنے سے میں اس کی کوشش کر رہا تھا اور صرف election کی وجہ سے election کی وجہ سے اس کو آگے نہیں کر پائے اور یہ بات ہم نہیں ہمارے چیف انجینئر بھی دلائے سا ہے بہن یہ پوری ایریا کے دلائے سا بھی اس آل سا میں ان کو بھی بلایا تھا اور میں صاری دویش منٹ کے چیف انجینئر is involved in this اور اس کے کمیشنر ہریش کمار is involved in this بی بی ایم پیجی involved in this تو this is a green slaughterhouse آپ اس کو خسائی خانہ مت بنائیے let me introduce myself first on behalf of United Awareness and also on behalf of Koresh organization i would like to give some clarification پہلے تو جو ہے میں ملک management society جو ہے ان کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے initiative لیا initiative نہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کا تمام execution کے لیے ایک model بھی بنایا اس میں various لوگوں کی مدد بھی ہے اور دوسری بات میں جو ہے ہمارے پروفیسر عنایت اللہ صاحب ان کی فکر اور ان کے سوچ کو جو ہے میں سلام کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے model تو بنایا لیکن اس کو operational mood میں کیسے لائیں وہ ایک مسئلہ ہے وہ بغیر خریشیوں کے پورا ہونے والا نہیں میں سمجھتا ہوں آگے چل کر یہ خریشیوں کے ساتھ رابطہ خائم کریں گے حالانکہ یہ پہلے سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو بہت سارے organization میں ہم نے بلایا اور explanation بھی دیا انہوں نے اور میں ان کی کوشش کو سرانہ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چند صاحبوں کو ڈاؤٹ ہے کہ خربانی ان کے گھر میں ہی ہونا چاہیے آج کل حالات جو ہے گھر میں خربانی کے نئی ہے جہاں ہم لوگ apartment flats اور ic consisted area میں رہتے ہیں جہاں پر جو ہے غیر بھائیوں کا زبردست objection ہے اور sewage problem بہت سارے جگہوں میں آج بھی sewage کا 6 inches کا pipe ہے جہاں پر جو ہے یہ ہمارا blood اور waste تمام جا کر پھز جاتا ہے یہ تمام خیالت ہے میں ایک صاحب جو ہے نا فکر مند تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں ہی خربانی ہونی چاہیے آگے چل کر حالات کے ساتھ ہم کو بھی بدلنا ہی پڑے گا ورنہ جو ہے علماء میں علماءوں سے بھی درخواست کروں گا کہ کہاں تک جائز ہے کہاں تک ناجائز ہے ہمارے لوگوں میں جو ہے فتوے بہت چلتے ہیں وہ بھی ان کو بھی یہ جوڑیں ملت سوسائٹی کو میں ریکوست کرتا ہوں کہ علماء سے بھی کنسلٹ کریں اور خریشان سے بھی کنسلٹ کریں جو آپارٹمنٹ میں رہ رہے یہ کانسلٹ تو وہی پر بہت زیادہ سکسس ہوگا میں ایسے سمجھتا ہوں پسلی بکرید میں جو ہے میں بامبے میں تھا وہاں جیسے فلٹ میں بکرا آتا ہے تو پوری سوسائٹی نیچے آ جاتی ہے اور جو بکرا لیا اس کو بکرا بنا کے بہر ڈھکل دیا جاتا ہے یہ تمام مسائل ہیں میں ملت آرگنیزیشن کو بہت بہت مبارک بد دیتا ہوں جنہوں نے انسیوٹیو لیا اور اس کے پریزیڈنٹ صدیق صاحب کی میں سرہانہ کرتا ہوں ہم لوگ جو ہے اس آرگنیزیشن کو خریش لڑکوں کی ایک ٹیم دیں گے ہم لوگ جو ہے خریش لڑکوں کی ایک ٹیم دیں گے جو اس کو آپریشن کرے یہ بہت ضروری ہے اور اس کو فری میں بھی کر نہیں سکتے جو بھی خربہ نہیں دیں گے ان کو ایک نامنل لمن دینا پڑے گا میں نے دیکھا بہت سارے بکرا تو لے لیتے ہیں خربہ نہیں دینے والا اور صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ جو ہے گلی گلی گھومتے ہیں ان کے لئے بھی آسان نہیں ہو جائے اور environment کے بارے میں ہمارے پروفیسر ساہب بتا رہے تھے یہ eco friendly plant ہے eco friendly خربہ نام اس کا آپ پورا نہیں کر پائیں گے اور slaughter house جو ہے ہندوستان بھر کا دورہ کیا آؤں میں 80% slaughter house UP میں بند چکے ہیں political racket ہے مسلمانوں کی حالت پر وہاں پر رحم کرنے والی ہے آج تو آپ برائے میر بنی اس کو eco friendly خربانی plant نام دی جی یہ میرا سجیشن ہے باقی ہمارے دوست تمکور کے لکٹر صاحب یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں وہ اور بھی اچھا آپ کو explain کریں گے اور یہاں پر میرے بغل میں خوریش جماعت سے یود جو ہے میرے بغل میں میرے بھتیجے بیٹے ہیں یہ بھی آپ کو کچھ پوائنٹس دے سکتے ہیں ہمیں سیٹ کرتے ہیں ہمیں سیٹ ہمیں سرجن میں آپ آپ پرشن تیٹر ڈیزائن کرتا ہوں ہماری دی ہماری 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 چیز ہماری چیز ہم اس لیو پر کر پا رہے ہیں تو ہمارے کچھ احباب ہماری سوسائیٹی ہے جو کہ خربانی کے وقت یہ جو یہی کام کو یہی جو ٹیشیوز کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے یہ جو عمل تھا یہ ہمارے وقت بڑن ہو گیا تو اس کو لے تھے ہم ہمارے ساتھی سے بات کر تھا کہ ہمارے سائنٹیفیکلی یہ چیزہ کو میجر لے کیونکہ ہمارے ہوسپیلز میں ہمارے ساتھی سے بات کر رہا تھا ہمارے پاس ہمارے بیو میڈیکل بیو ہزار ویسٹ بھی سیفلی ڈیسپوس ایسا ڈیسپوس 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 کچھ کام کرنے اور ان کا کمفرٹ لیول بنانا اور جو لوگا ہمارے پاس کمیونیٹی ہے وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے آپ گھر میں جانوار لائے تو آپ کو مالا آپ کو کمفرٹیبل رہنا یہ سر میں یہاں بھیج کرا لے سکتا میرا کام یہ تینہ چیزوں کو ہم غور کر کے اور ہمیں بھی ہمارے ساتھی ہیں یو کے ساتھ ہمیں ڈسکشن کر کے ہمیں ایک ہفتہ بھر سے اس کے ڈسکشن کر کے کہ کیسا پروسیجر کرنا اور میں ہمارے سر سے بات کہ آپ اگر کلائنٹ سائیڈ میں ہیں تو آپ اگر چیز لاکھے میں آپ کو یہ آفر کیا تو مرے جگہ سلاٹر ہز میں بھیج آپ یہ کام کرا لے سکتے یہ پورے چیزوں کو مدد نظر رہکے وہ چیزیں ہمیں دیکھ ہیں کہ اس کا ڈیٹیل کیسا رہنا یعنی کہ وہاں سے ہمیں انیمل کیسا پک کریں گے ہمیں ایک بار میٹنگ میں تھا تو وہ ہمیں ایک بار ٹرانسپورٹ کے واسطے ایک ارٹیو نے ابجیکشن دیا تھا کیا ہے ان کے جو نام سیٹ کیا تھے which was very impractical تو ہمیں کیا بولے نہیں ہو نا کہ temporary mans دیو ان کو temporary permission دیو only for this 3 days کے واسطے آنیمل آپ کے سلاٹر ہوسط تک آتا پھر ہمیں پروپر لی اس کو سلاٹر کرنے کے بعد آپ کے میٹ کو کلین آئند ہیجینکلی پیک کر کے واپس آپ کو لٹا دیتے ہیں this is what we want to ہاں مہملاد بول رہے تھے آج سا ڈاکٹر آل ڈیو یہ جو ڈرین میں ہمیں جو بلد بہاتے یہ ڈیس اس ہمارے لوگ ہمارے جو خوریش کمیونیٹی ہوندے دوسرے بھی ہوندے دود اپ ایک لیٹر دود دود دنگے اس میں دہی تھوڑا ڈال دیں تو پورا دو دن کے بار پورا دود دہی ہو جاتا ہوتا ہے نا دی سم اموند بلد ان بلد دی سی بیش یہ پورا ان فکر ہو جاتا ہے تو یہ سر بول رہے تھے تو اس لیے ہمیں کیا کریں آنیمال میں جو ٹیشیو نکلتا ہے اور بلد نکلتا اس کو ہمیں کلک کر کے اس کو پروپرلی ڈسپوس کر دیں گے اور مین چالنج ہے اور اس کو اگر پروپرلی ڈسپوس کر دی تو جیسا سر بول رہے تھے تو ہم لٹا اس فائدہ ہوتا ہے کچھ میں نیچے ڈال چلنے لگانے سے میں کچھ رہے چل دیا تو انہیں ڈسپوس ڈسپوس چیز میں سوچ ہوں کہ ہمارے سٹیکھ ہلڈر ہیں ان کو پوزیٹیوی اگر ہمیں موٹیویٹ کریں تو ہمارے کچھ کچھ ڈیویٹ ہمیں کچھ ڈیویٹ ڈیویٹ سوچ میں ڈیویٹ ہمیں ڈیویٹ ڈیویٹ بہت ڈیویٹ ڈیویٹ پوزی ہمیں ایسا دیجائن کریں it should be quite compact اور اس پیس بھی جتی ہونہ ہمنا جاتی سفیشنٹ ہے ہوتی ہونہ ہمیں we are not going in liberal اس پیس اس لحاظ سے دیکھ کو ہمیں 22 by 20 feet ہمارا موڈل آگا ہے تو آپ کو جو باہر ہمیں رکھیں ہیں it is 20 by 30 20 by 30 means آپ کے پاس کہاں بھی ایسی جگہ لوکیٹ کیجئے we can put up these things for us and we can do it تو ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے social act ہو کے اس میں یہ موڈل سے دیکھ کو کون بھی چاہیں دے جو basic norms ہیں guidelines ہیں انشاءاللہ ہمیں ان کو help کریں گے وہ follow کر کے ہمارے state wide or country wide anywhere we want people to do it on their own we are not doing کہ سب بھی ایک آدمی کرنا sir جو initiator لیے ہمارے management trust والے یہ this should be a guide ہے یہ ایک limelight ہے جس کے اب follow کر کے آپ کہیں بھی جائے وہ آدمی اس سے راستہ پکڑ سکتا ہے تو اللہ انشاءاللہ اس کا it will be like a charity for their life ڈیکٹر سر جی ڈیکٹر سر جی ڈیکٹر سر جی جگہ جو ہے جی سر 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 ہاں سر اس کے واسطے ہمارا ایک سیمپل چیز ہے سر اس کے واسطے ہمیں کیا سوچے ایک ہمارے میں ڈسکس دیس تنگس with my ڈاکٹر سرندے ہمارے دوسرے جو ساتھیاں ہیں جو ہمارے سوسائٹیس میں رہتے ہیں ان سے میں بات کیا انہوں کیا بولے سر اب تمہیں ایک دن دیں اب کیا ہے خربانی ہے ہمیں حج کو جاتے تو ضرور نہیں ہے آپ کا خربانی فرسٹ دیچ ہوتی ہے ضرور نہیں ہے all three days they do it but ہمارا کنسٹین ایسا ہے اب سر بولے سر کہ میں بکرا لائت مجھے سوسائٹری سے باہر بھیجا لے ہمیں دیکھیں یہ میں دیکھوں ہوں سر مجھے بہت افسوس ہوا تو انہوں نے بلے انہوں لاکھوں ہمارے پاس خربانی کرے میں بلے ایسے چیزیں نہیں ہونا تو اس سے اچھا کیا ہے ہمیں شیڈیول ٹائم میں رکھ لیں گے تینوں دنے انشاءاللہ خربانی کریں گے do it in a proper way اور ہمیں جیسا نیچے آپ کو دکھائیں اور سر کورس میں ڈال کے سر ہمارے پاس جو ویہیکلز ہمیں لائسنس کے واسطے لیتی they will be attached to the slaughterhouse they will not be just carrying ویہیکل آپ بکھرا ڈال دیئے کانگ کی لئے کو چلے گا یہ بھی نہیں ہونا تو دس ہمیں 10 ویہیکلز لیتی وہ بچھے انکر نمبر ہاتھ ہمیں ویہیکل ڈسپلے کارڈ بھی رکھے ہیں اس میں کیا ہے ویہیکل نمبر ہاتھ سلوٹر ہوس کا attachment number contact number ہاتھ ہے person کا number ہاتھ ہے اور اس میں capacity also will be mentioned کہ آٹ بکھرے ایک ویہیکل میں لے جا سکتے وہ ویہیکل میں لے لے کو جاکو نیچے ایک wooden platform ہونا اسے so what is the norm we want is wooden platform inside railings of 3 feet اس میں کیا ہے سر یہ آٹوں میں جب لاتے ہیں آپ we don't want them to dump the ships آپ گاڑی میں چھ رکھے آرام سے جو گاڑی میں رکھیں گے یہ ایک بار ہمیں ویہیکل آرام نہیں سر اس کے واسطے نہیں ویہیکل جب آرہے نا اندر سے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے سر اس میں کیا ہے سر ہمیں ایک جب آپ کے پاس سے میں بکرا لے لیا we have gone down to the level what you are talking آپ دیے مجھے تین بکرے میں آپ کو ایک تین ٹوکن دیتا ہوں آپ میں ٹوکن دینے کے بعد میں آپ کو لے کے آ جاتا ہوں سر میرے پاس اس میں چار کا ایک ٹوکن ساتھ ہے ٹائگ سسٹم بنائے ہمیں بات کر رہے تھے چار کا بناتے ایک دے دیا سو ریس تری ویل بی می جیسا بکرے کو لے کے آتا ہوں وہ ٹین ٹوکن کے ساتھ میں بکرا انلوڈ کرتا ہوں جتے آپ کو ہمیں آٹھ ہمیں آپ کے لے کھا 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 ساتھ پورا ایک سٹیج میں سیرا پا بوٹی کو ایک ٹائگ ہوتا اس کے ہمیں ہمیں کرنے لگتے نا سر یہ فلوس کم کر لے سکتے اب بیسی ہم نہ سب سے بڑا سین نہیں ہو نا بولے تو کھون کی آئے آٹھو میں بکرا دال کو گئے آپ کا board تھا میں دے دا لیا نہیں problem ہو نا یہ اس کے واسطے سر ہمیں کیا کرے ہمارے پاس جو card ہمیں temporary permit جو دیتی اسی کے اوپر کیا ڈسپلے ہوتا ہے میرا سلاٹر ہوس سر کا ملے ٹرس کا ملے ٹرس کا آٹو ہے ملے ٹرس کا جو پرسن ہے وہیکل کا کانٹیک نمبر ہتا دون آپ کر کے ان کو دیجئے سی دیس ایس پروسیجر ہمیں اڈاپٹیڈ تو یہ کر کے آپ کو لائیں گے پھر وہاں پہ ہمیں آنیوال کرنے کے بعد ویل گیو بیک ٹو سلاٹر ہوس کے پاس مالک کو خود لانا پڑے گا ہمیں لا سکتے سر ہمیں لاتے سر ٹرانسپورٹ we are negotiating with ten موسیقی